مصطفیٰ کوکر صاحب آپ کا سامنے بیٹے ہوئے محضوظ خواتین و حضرات آپ کا سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے صوبے کے حوالے سے جو بات کی اور اس پہ کچھ میں روشنی ڈال سکوں حقیقت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سوات میں بہت بڑی تعداد میں نکلیں لوگ مختلف علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں نکلیں لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر میں تاریخ میں جاؤں سن سن تالی سے تو بہت لمبی کہانی بن جائے گی لیکن میں سن انیس سو اونتر سے اٹھاتر سے سٹارٹ کر لوں تو ہمارے صوبے کو ایک صوبے کے طور پر نہیں بلکہ میں کہوں گا ایک آرمی کا فرنٹ رو کا کردار ان نے ادا کیا اور ہم نے بہت ساری لاشیں اٹھائیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو پیسہ آیا اس صوبے کے حوالے سے اس میں سے کتنا پیسہ ہمارے صوبے پر خرچا گیا اور کتنا پیسہ جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں سیکیورٹی سٹیٹ یا کچھ اس پر خرچا گیا یہ ایک چیز ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی اور جب تک یہ وضاحت آپ پختونوں کے ساتھ نہیں کریں گے وہاں یہی رسپونڈنسی رہے گی جہاں تک سیاست کا تلق ہے آپ خود ہی سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں کیونکہ سن سن چالیس میں اور پھر سن چالیس میں قراردات پاکستان کے بعد ہماری یہ سوچ تھی کہ اگر ہم انگریزوں سے آزاد ہوں گے تو کم سے کم وہ ہندو ٹائمینولوجی بھی میں بات کر لوں گا کہ ہم انگریز کو اپنا برامن سمجھ دیتے اور ہم کہتے تھے کہ ہندی آو بیشی ہے سیکنڈ کاسٹ ہے ہندوز کی اور ہم مسلمان جو تھے ہم سمجھ دیتے کہ ہم تیسری کاسٹ ہیں وہ شدرہ ہیں کفرک جھوٹا خدا خدا کر کے سن سن چالیس آیا آزادی ملی آزادی کے بعد ہوا کیا کہ بدکسپتی سے یہاں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ ہمارا برامن بنا سندھ ہمارا ریشیا بنا اور میں اور لشکری ریسانی صاحب کا صوبہ جو ہے آج بھی شدروں کی ریشن سندگی بارا کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو مارا جاتا ہے ایک کو کسک کسک کے مارا جاتا ہے ہمیں کسک کسک کے مارا گیا ہے جیسے ان کے وسائل ہیں گیس کا اسی طرح ہمارے گرگری گیس کا سب سے بڑے ذخائر ان کا اگر آپ پتہ کریں تو وہ پنجاب کی انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے اسی طرح ہمارا الیکٹسٹی درگئی تربیلہ کی الیکٹسٹی ہمارے وہاں الیکٹسٹی ہے ہی نہیں یہاں پہ الیکٹسٹی ساری لوگوں کو مل رہی ہے جب تک یہ تفاوت رہی گی میں آپ کو کلم کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ سلسلہ زیادہ ایک طرف آپ علی وزیر کو اسیم جی سے اٹھا کے گرفتار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس نے یہ دو الفاظ استعمال کی ہیں کہ یہ کہنا میں یہ جو تشدگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کچھ اس قصد کے الفاظ اور پنجاب کی لیڈر اگر وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کہنا میں میر جعفر میر صادق جو بھی ان کے دل میں آئے لیکن ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا اور علی وزیر کو دائی سال بعد پچھلے مہینے ریاق کیا گیا کہ جب ہم نے بہت چیخ و پکار کی تو ایسے ملک میں کہ دو ممبر ایک ہی ہاؤس کے ایک کے ساتھ یہ سلوک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک کیسے یہ ملک چلے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جہاں تک آپ نے بات کی یوڈیشری کی میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینایڈ میرے اپنے کیسز ہیں چالیس چالیس سال کے ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا مرڈر ہوتا ہے کوئی حل اس کا نہیں ہے اور اب تو ہم نے ایک اور کام کر دیا ہے جو ہمارے ٹریبل ایریاس تھی اس کو تو بڑی خوشی سے اب نے کہا کہ این ایکس کر لو این ایکس تو ہو گئے لیکن وہاں پہ لوگوں سے پوچھے کہ آپ کے انصاف کا کیا حال ہے تو ان کا رونا دونا آپ سن لیں گے اور بدقسمتی سے وہ ہماری فرنٹ لائن وہی ٹریبل ایریاس ہیں اگر ان میں یہ ڈسپونڈنسی ابھی ہیں تو خدا نخواستہ کر اس کے اثرات جو ہوں گے وہ بہت بڑے ہوں گے اس ملک اسی بات کہوں کہ اور اگزئی میں ایک آسپٹل کمپیر کریں اس کو لاور کے یا مانسوڑے کی کسی اور آسپٹل سے آپ حیران ہوں گے کہ ان کا ڈیلی کا ان کو کیا خرچہ ملتا ہے پچیس روپے پچیس روپے اور اگزئی میں اگر ایک اسپطال کو پچیس روپے ملتے ہیں تو کیا توقع آپ کرتے ہیں کہ وہاں کا ڈاکٹر یا وہاں کا جو کہنا میں لوگ آسپٹل میں جاتے ہیں ان کو دوائی کیا ملے گی ان کو دوائی نہ سہلا بھی نہیں ملے جاتے ہیں یہ وہ زیادتی ہیں جو ہمارے ساتھ لگا تار ہوتی اور اب پچھلے دو ڈائی سال میں جو تماشا ہماری صوبے میں ہوا ہے یا آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو اغواب راہ تعوان کے سلسلے میں اٹھایا گیا اور آج اس وقت ان کو چھوڑا گیا جب ان نے پیسے دیے کس کو دیے اس میں میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بدنامی اور رسوائی ہوگی ان لوگوں کو اٹھایا گیا پیسے ان سے لیے گئے اور اس کے بعد کسی کو چھوڑا کسی کو بالکل ہی غیب کر دیا گیا اور جب اس کام پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ غدار ہے بہت آسان ہے ہمارے لئے پاکستان میں کسی کو غدار بنانا بچا خان نے ہمیں خان عبدالغفار خان نے ہمیں سن چالیس میں ایک ووٹ کا حق دیا تھا ون مین ون ووٹ دو ہزار اتارہ میں ہمارا وہ بیسک حق بھی ہم سے چھینا گیا ووٹ ایک ڈبل ڈبے میں ڈالا گیا نکلا دوسرے ڈبے میں سے ووٹ جب میرے ایک ملک میں ووٹ نہ ہو تو اس ملک میں میں کیا کر کے رہوں گا جب میرا ووٹ ہی نہ ہو دوسری طرف ہمارے یہ ایک محصوب صدر امریکہ تشریف لے گئے اتنی قربانیوں دینے کے بعد امریکہ میں ہمارے صدر محترم فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ دشتگردی کہاں سے ہو رہی ہے تو اس نے کہاں پختونوں کے علاقے سے پختونوں کے علاقے سے یہ دشتگردی ہو رہی ہے اب مجھے بتائیں کہ مارا بھی بیا گیا تباہی بھی میری ہوئی اور اٹھا بدنامی میں ہوا آج پھر میں ایک بات کہوں گا بڑے فسوق سے آپ لوگوں کو کہ اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا اس سسٹم میں مجھے لشکری صاحب کو پنجاب کی کسی اور نمائندے کو ایک جکلے حقوق ہونے چاہیے جب تک یہ حقوق ایک نہیں ہوں گے یہ ملک آگے نہیں جائے گا تباہی جو ہے یہاں کے لوگوں نے نہیں کی تباہی اگر آپ دیکھ لیں ہم کہتے ہیں سیاستدان اور جوڈیشری جوڈیشری کا آپ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں سنو نیس سو اٹاون سے جسٹس بنیر سے لے کے آج تک جوڈیشری کا کردار بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ کچھ اچھا نہیں رہا ایک سندھ کے وزیراعظم کو قتل کیا گیا اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے صوبے کے یہ کہتے ہیں انہیں بلکل صحیح کہتے ہیں ان لوگوں کو پولٹکس میں آنا دیا جاتا ہے ہم پہ تین بار ہم سے کلوار ہوا پہلے بار لوگوں نے سمجھا کہ ایم ایم ای کی حکومت بہت بڑی تعداد سے آئی وہ ایم 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 کی حکومت نہیں تھی وہ کوئی اور تھا کرنے والا جو ایم 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 کو لایا دوسری بار میں خود بھی اس میں تھا این پی کی گورنمنٹ آئی وہ بھی خود نہیں آئی کوئی لایا تیسری بار تو ہمیں محلوم کر دیا گیا کوئی ہمارا پشتون لیڈر اس کو نہیں آنے دیا گیا اور اب حالت یہ ہے کہ ہم بجائے کسی پشتون لیڈر کو دیکھنے کے بجائے ہم کئی اور دیکھتے ہیں یہ سارے ظلم ہوتے رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ظلم کی کچھ انصاف بھی ہونا چاہیے کچھ عدیہ کو بھی انصاف کرنا چاہیے اور کچھ جو مملکت چلا رہے ہیں کیونکہ سے آج دیکھیں اگر ہمارے دیورکریٹس میں سیکرٹریز دیکھ لیں تو پنجاب میں سے اگر اٹھا رہا ہوں گے تو ہمارے صوبے میں سے دو ہوں گے بلوجستان میں سے شاید ایک آدھ ہوگا اور یہ سارا جو مشرقی پاکستان کا جو فال ہوا تھا اس کی وجوات کیا تھی یہی وجوات کی جو آج اب بھی ہو رہی ہیں بنگالی کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ حقیر ہے اس کو نوکی بھی جگہ نہیں دینی اس کو کسی فورس میں بھی جگہ نہیں دینی جب وہ سمجھ گئے سنہ اٹاون سے لے کے ستر تک جب وہ سمجھ گئے کہ بھئی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں مل لی تو پھر ان نے آواز اٹھائی اور آج وہی بنگنا دیش جسے ہم سے علاوہ کا وہ کہتے تھے ان کی ایکانومی ہم سے بہتر ہے ان کی ایکانومی ہم سے بہتر ہے ہماری ایکانومی جو ہے جو افغانستان ہم کہتے ہیں کہ تباہ اور برباد ہے یہ ہم سمجھتے ہیں ان کی ایکانومی اور ان کی قیمت جو ہے ڈالر کی کے خلاف وہ بھی ہم سے کئی بہتر ہے کہ جسے ہم تباہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ کچھ نہ کچھ تو ہوگی کوئی انسٹیبلیٹی اور سیکیورٹی اداروں سے میری یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے یہ منپولیشن چھوڑ دیں جتنا یہ منپولیشن آپ کرتے ہیں اتنے مزید تباہی آپ پیلاتے ہیں جب تک یہ منپولیشن ختم نہیں ہوگا میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ملک چل سکتے ہیں ایک بار باجوہ ڈکٹر آئین آتا ہے اس سے پہلے مشروع ڈکٹر آئین آتا ہے اس سے پہلے ڈکٹر آئین آتا ہے اس سے پہلے فیلمارشل ایوک کو ڈکٹر آئین آتا ہے اب وہ بتائیں وہ کہتے ہیں جی یہ سیاستدان سارے چھوڑ ہیں ہم سیاستدانوں میں بھی بڑے غلط لوگ ہوں گے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچاس سال پینتانی سال تو اس ملک کو سیکیورٹی داروں نے چلایا ہے اگر اختصاب کرنا ہے